آج ہم بات کریں گے کہ ستمبر میں ہم اپنی چھت اور گارڈن میں کون سی سبزیاں لگا سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں حاصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو زیادہ تار ان سبزیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بیج آپ کو اپنے کچن سے ہی مل جائیں گے اور آپ اپنا ٹائم اور پیسے ضائع کیے بینہ ہی صحیح وقت پر بیج لگا کر ان پودوں سے اورگینک ویجیٹیبل ہارویسٹ کر سکیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر مان لسن جس کو پنجابی میں ہم تھوم بھی کہتے ہیں لسن تو لازمی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے لسن کو ہم پندرہ ستمبر سے لے کر اکتوبر کے اینڈ تک لگا سکتے ہیں یہ چھوٹے پورٹ میں بھی بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے لسن کو پچھلے سال میں اپنی چھت پر لگا کر ہارویسٹ کر چکا ہوں نمبر ٹو دنیا دنیا سابق یا گرین دونوں فارم میں ہمارے کچن میں استعمال ہوتا ہے آپ اپنے کچن میں استعمال ہونے والے سابق دنیا کو ستمبر کے مہینے میں بہت آسانی سے سایہ دار جگہ پر اگا سکتے ہیں یہ بہت ایزی گروہ ہو جاتا ہے نمبر ٹھری پالک ستمبر کے مہینے میں آپ پالو کو بیچ سے اگا سکتے ہیں پالک کے بیچ بہت آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں پالک کے بیچ کو ڈریکٹ ہی لگایا جاتا ہے نمبر ٹو آلو آلو کو بھی آپ ستمبر کے اینڈ میں لگا سکتے ہیں اس کا بیچ بھی آپ کو اپنے کچن سے ہی مل جائے گا آلو آپ کسی بڑے گملے یا کسی ٹاپی یا بالٹی میں لگائیں تو زیادہ آلو ہارویسٹ ہوں گے نمبر 5 پیاز پیاز کے بیچ کو آپ پندرہ ستمبر کے بعد لگا سکتے ہیں پیاز کی پہلے پنیری تیار کی جاتی ہے پیاز کی پنیری تقریباً ایک ماہ میں تیار ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی پنیری لا کر لگائیں تو آپ کو بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے نمبر 6 میتھی میتھی بھی کچن میں استعمال ہونے والی ایک عام سی چیز ہے ہم جو اچار میں میتھرے استعمال کرتے ہیں اسی سے آپ میتھی کو اگا سکتے ہیں میتھی کے بیچ کو بھی ڈریکٹ ہی لگا جاتا ہے میتھی کے بیچ لگانے کے بعد آپ اس کے پوڈ کو کسی سائیہ دار جگہ میں رکھیں نمبر 7 ٹماتر ٹماتر کے پودے لگانے کا یہ بیسٹ ٹائم ہے ٹماتر کے پودوں کو آپ ڈریکٹ یا پندیری تیار کر کے دونوں طرح لگا سکتے ہیں لیکن اس وقت جو بیسٹ اور سیو اپشن ہے وہ آپ ٹماتر کے پودوں کی پندیری تیار کر کے لگائیں کیونکہ ابھی برسات پی جاری ہے اور دوب بھی کافی تیز نکل رہی ہے ابھی آپ جو موسٹوی پودوں کے بیچ لگائیں ان کو شیڈی ایریا میں رکھیں نمبر 8 مرچ ہری مرچ کے بیچ بھی آپ ستمبر میں لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وقت مرچ کی پندیری لگائیں تو بہت ہی آئیڈیل وقت ہے مرچ کے پودوں کی پندیری تیار کر کے لگانا چاہیے نمبر 9 مولی مولی آپ وائیڈ اینڈ ریڈ دونوں لگا سکتے ہیں یعنی گول اور لمبی مولی آپ دونوں کو ستمبر میں لگا سکتے ہیں ان کے بیچ بھی ڈریکٹ ہی لگائے جاتے ہیں میں اپنے گارڈن میں ریڈ ریڈیش ہی لگاتا ہوں ایک تو یہ چھوٹے سیز کے گملوں میں بھی آسانی سے لگ جاتی ہے اور دوسرا اس پر پیسٹ اٹیک بھی کم ہوتے ہیں نمبر 10 مٹر مٹر کو بھی آپ ستمبر کے مہینے میں بیچ سے گروہ کر سکتے ہیں مٹر کے بیچ کو بھی ڈریکٹ لگانا ہی بہتر ہے مٹر کے پودوں کو اگر آپ شروع سے ہی سٹک لگا کر سہارہ دے دیں تو پھر یہ پودے بہت تیز گروہ کریں گے نمبر 11 گاجر ستمبر میں آپ گاجر کو بھی بیچ سے لگا سکتے ہیں گاجر کے بیچ بھی ڈریکٹ ہی لگا جاتے ہیں اس کی پرنیلی تیار نہیں کی جاتی نمبر 12 چکندر چکندر کے پودوں کے بیچ بھی ستمبر کے مہینے میں ہی لگا جاتے ہیں چکندر کے بیچ کو بھی ڈریکٹ ہی لگا جاتا ہے چکندر لگانے کے لیے آپ جو پوٹ لیں اس کی گرائی کم سے کم 6 انچ بھی ہو تو چلے گی لیکن چڑوائی زیادہ ہونی چاہیے چکندر کے بیچ آپ کم سے کم 5 انچ کے واسرے پر لگائیں تو پھر ہی آپ بڑے سائز کے چکندر ہارویسٹ کر سکیں گے اس کے بعد آپ ستمبر کے مہینے میں بند گوبی بھی لگا سکتے ہیں بند گوبی کے بیچ آپ ڈریکٹ اور پنیری تیار کر کے دونوں طرح لگا سکتے ہیں بند گوبی کا پودہ آپ 12 انچ کے گملے میں لگا سکتے ہیں اس سائز کے گملے میں بھی آپ بند گوبی لگا کر بڑے سائز کا پھول ہارویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پھول گوبی بھی لگا سکتے ہیں پھول گوبی کی پنیری تیار کر کے لگانی چاہیے ان سبزیوں کے علاوہ آپ سلاد پتہ، مونگرے، ساغ، بینگن، بروکلی، شلجم بھی لگا سکتے ہیں ان پودوں کی سیڈلنگ کرنے کے بعد آپ ان کے پوٹ کو تیز دوپ اور بارش سے ضرور بچائیں فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیڈ ضرور کریں اوکے فرنڈز اللہ حافظ